بسم اللہ الرحمن الرحیم بغداد گزشتہ پانچ صدیوں میں خلفائے بنو عباس کی پورا مند تعمیر نے بغداد کو ایک شاعر کا خواب بنا دیا تھا دریائے دجلہ اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا تھا اور دونوں کناروں کی آبادیوں میں سڑکوں اور نہروں کے جال بچھے ہوئے تھے بغداد کے محلات اور مکانات گزشتہ پانچ سو برس کے فن تعمیر کے ارتقاء کی داستان بیان کرتے تھے دنیا بھر کے بہترین باغبانوں نے اس کی مٹی میں جنت کے حسین ترین تصورات زندہ کر دیا تھے بیس لاکھ انسانوں کی یہ بستی خوبصورتی دل فریبی اور رانائی کے لحاظ سے دنیا کا بہترین شہر تھی لیکن بغداد کی تعمیر کے ساتھ ہی بغداد کے باشیدوں کا زوال شروع ہو چکا تھا اسلام کا وہ تمدن جس نے سہرائے عرب کی تند و تیز لیکن صحت بخش ہواوں میں پرورش پائی تھی اب اس عجمی کے حوارے میں سو رہا تھا دربار خلافت میں عربوں کا وہ اثر و رسوخ جو خلیفہ معمون کے زمانے سے کم ہونا شروع ہو چکا تھا اب قریباً ناپائد ہو چکا تھا تاہم حکومت کے ایوانوں سے باہر بغداد کے علمی مراکز میں عربوں کی اہمیت کسی طرح کم نہ ہو سکی انہوں نے حیت، ریاضیات، تاریخ، جغرافیہ، کیمیا، طب، جراحت، طبیعیات کے علم و فنون میں نام پیدا کیا گرامر، عدب اور لحسانیات پر کتابیں لکھی لیکن بغداد کے قانے اور آرام پسند باشیندوں نے ان علم کو اپنی تعمیر نو کا ذریعہ بنانے کے بجائے دماغی عیاشی کا بہانہ بنا لیا تھا ایران، ترکستان، شام اور دور دراز ممالک سے فنون لطیفہ کے استاد بغداد پہنچ جاتے اور بغداد کے عمرہ ان کی سرپرستی کرتے بغداد میں سنکڑوں لیبریریاں کتابوں سے بھری پڑی تھی ان کتابوں کو پرکنے کے لیے بہترین نقاد تھے لیکن پڑھ کر ان پر عمل کرنے والے بہت کم تھے اجمع عمرہ کے محفیلوں میں قرآن اور احادیث کی جگہ شاعری اور موسیقی نے لے لی تھی خلیفہ کے دربار میں بعض اوقات ایک سیدھے سادھے علم دین کے بجائے ایک حسانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور براہ راست خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنانے والوں کے بجائے خلیفہ کی ذات بابرکت کو اہم ترین فرائض کی بجہ آوری سے مستثنہ قرار دینے کے لیے تعویل پیش کرنے والوں کو الطاف شاہنہ کا مستحق قرار دیا جاتا تھا شہر کے آئین وسط میں قصر خلط کے نام سے ایک شاندار عمارت تھی جس میں عباسی خلافہ رہتے تھے اور اس عمارت کے اردگرد امیروں اور وزیروں کے محلات تھے انچے طبقے کے علماء کے لیے بھی ان محلات تک پہنچنے کے دروازے کھلے تھے اور یہ اس وقت تک کھلے رہتے تھے جب تک کہ ان کے نظریات خلیفہ کے سیاسی مسلک سے ٹکر نہیں کھاتے تھے قصر خالد سے دور شہر کے ایک سرے پر دریا کے کنارے ایک وسیع قیدقانہ تھا اور اس قیدقانے کی سب سے زیادہ دنگ و تاریخ کوٹھریاں ان جلیل القدر علماء اور اکابرین سلطنت کے لیے وقف تھی جو فتوہ دیتے وقت اباسی خلافہ کے جذبات کا لحاظ نہ کرتے تھے یا جو انہیں اسلام کی قسوٹی پر پرکھنے کی جورات کرتے تھے حکومت کی نظر میں صرف وہ مفتیان شوراہ قابل عزت تھے جو کسی مجرب کے خلاف فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا حضب و نصب اور دربار خلافت میں اس کا اثر و رسوخ جان لینا ضروری سمجھتے تھے ایک عام آدمی کے لیے قتل کی سزا قتل تھی لیکن خلیفہ اور عمرہ اس کی سزا سے مستثنہ تھے بعض اوقات خلیفہ سلطنت کے واجب الاتزام بزرگوں کی عزت بڑھانے کے لیے انہیں اپنے دسترخوان پر جمع کرتے اور خلیفہ کے ملازموں کو بعض اوقات کھانے کے برطن سمحلنے سے پہلے معزز مہمانوں میں سے بعض کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا دور انہتات کے عباسی خلافہ اپنے مخالفین کو زہر سے ہلاک کرنے کے فن میں کمال حاصل کر چکے تھے اور ایسے زہر بھی دریافت ہو چکے تھے جن کا اثر کھانے والا چند دن کے بعد محسوس کرتا تھا مہمان دعوت میں شریک ہونے سے پہلے یہ سوچ لیتا کہ اس نے کسی موقع پر خلیفہ کو ناراض تو نہیں کیا زیر عطاق لوگ دعوت نامہ موصول ہونے پر ہی سمجھ لیتے کہ ان کا وقت آ گیا ہے لیکن بعض اوقات چند ہوشیار عمرہ میں اتفاق ہو جاتا تو خلیفہ کے لئے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا اقتدار کی جنگ میں اگر خلیفہ مات کھاتا تو اسے ایرانی اور ترک عمرہ کے ہاتھ کھلونا بننا پڑتا اور اگر عمرہ مغلوب ہو جاتے تو وہ اس کا آلائکار بننے پر مجبور ہو جاتے آخری دور میں عباسی خلافہ کو شیر و شائری اور فنون لطیفہ سے جس قدر لگاؤ تھا اسی قدر وہ مذہبی تعلیم سے بیگانہ تھے مذہبی امور کی قیادت کے لئے ایک مرنجان مرنج عالم کو شیخ الاسلام بنا دیا جاتا اور سیاسی امور خلیفہ اپنے ہاتھ میں رکھتا سیاست اور مذہب کی یہ تقسیم اسلام کیلئے سب سے بڑا فتنہ تھی شیخ الاسلام کا خلم خلیفہ کی تلوار کا مطیب بن چکا تھا عزت اور معقول تنخواہ کے لالچ نے شیخ الاسلام کی مسند کو بیشتر علماء کی منزل مقصود بنا دیا تھا اور اس منزل کی راہ میں دوسروں سے متصادم ہو کر وہ ان کے نظریات باطل قرار دینے اور ان پر کیچڑ اچھالنے سے دریغ نہ کرتے تھے گزشتہ صدیوں میں علماء حق کے اجتحاد میں فقط خدمت دین کا جذبہ کارے فرما رہا انہوں نے بغداد کے کمنام گوشوں میں بیٹھ کر اسلام کی شاندار خدمات سرے انجام دیں لیکن وہ لوگ جن کی پرواز کی آخری منزل سرکاری علماء کی کرسیاں ہوا کرتی تھیں بعض اوقات ان بزرگوں کی مخالفت کر کے اور بعض اوقات ان کے نام کا سہارا اور ان کے فتووں کی آڑ لے کر اپنی اہمیت بڑھانے کی کوشش کرتے تھے اگر شیخ الاسلام کسی امام کی مسلک کا پابند ہوتا تو وہ کسی دوسرے امام کے مسلک کو زیادہ صحیح قرار دے کر اس کے ساتھیوں کو مناظرے کی دعوت دیتا اور بغداد کی بے فکر لوگ جس دلچسپی کے ساتھ شہر کی چوکوں میں جمع ہو کر راگ سنتے اور نقالوں کے تماشے دیکھتے تھے اس سے کہیں زیادہ ان علماء کے مناظروں سے دلچسپی لیتے تھے مناظرے کی ابتداء ایک دوسرے کو سمجھنے کی نیک خواہش کے اعلان کے ساتھ ہوتی ایک تخریر کرتا اور دوسرا اتمنان کے ساتھ سنتا پھر وہ بڑھ جاتا اور صاحب صدر کی اجازت سے مخالف جماعت کا لیڈر اٹھ کر جواب دیتا پھر دونوں کی زبانیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگتی جب گالیوں تک نوبت پہنچ جاتی تو دونوں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ایک اپنے مد مقابل کی ساتھ پشتیں گنتا دوسرا اس کی بیس پشتیں گن ڈالتا ایک دو تین زبانوں کی منتخب چھدہ گالیاں پیش کرتا تو دوسرا چھ ساتھ زبانوں کی چیدہ چیدہ گالیاں سنا دیتا اور پھر دونوں اپنے اپنے گروہ سے ہمدردی رکھنے والے عوام سے مخاطب ہو کر انہیں گالیوں کا مطلب سمجھاتے اور جب عوام کا جوش انتہا کو پہنچ جاتا تو دونوں طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوتا اور دونوں گروہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور آن کی آن میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے آخر کار پولیس اور فوج کی لاتھیاں اس کھیل کو ختم کر دی حکومت نے مناظروں کو تو بند نہ کیا یہ حکم جاری کر دیا کہ وہاں کوئی آدمی مصلحہ ہو کر نہ جائے چنانچہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مناظر ایک دوسرے کو یقین دلاتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آدمی مصلحہ نہیں ہے اس پابندی نے لڑائیوں کو کم خطرناک بنانے کے ساتھ مکہ بازی اور کشتی کے فن کو عوج کمال تک پہنچا دیا گتھم گتھا ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کی داڑی نوچنا اور قبا پھاننا بغداد کے عوام کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ بن چکا تھا علماء پر ہاتھ اٹھانا خلاف عدب سمجھا جاتا تھا لیکن پھر بھی کبھی کبھی مناظرین اور صاحب صدر حجوم میں پھس کر پٹ جاتے تھے ان مناظروں میں کئی نئے مسائل پیدا ہونے والے اور پھر یہ مسائل بغداد کے لیے وقت کا اہم ترین موضوع بنتے گئے ان مناظروں میں شہرت حاصل کرنے والے علماء کو عمراء کی مقصوص محفیلوں میں بلایا جاتا اور وہاں ان کے درمیان لگاتار کئی کئی دن تک بحث ہوتی رہتی عمراء شیخ الاسلام سے کوئی فتوہ پوچھتے اور پھر ان کے بارے میں نامور مناظرین کی رائے لی جاتی اختلاف کی صورت میں خلیفہ کے سامنے ان کا مناظرہ ہوتا اور خلیفہ کا فیصلہ عام دور پر اس کے حق میں ہوتا جس کی زبن زیادہ تیز ہوتی یا دوران بحث خلیفہ کے علم و فضل کی سناخوانی کر کے یہ ثابت کر دیتا کہ اس کے علم اور خلیفہ کے مقاصد میں ٹکر نہ ہوگی ان تمام قباہتوں کے باوجود اگر خلیفہ اور بغداد کے عوام عربوں کا وہ سپاہیانہ شعار جس نے پہلی صدی میں انہیں آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا تھا ترک نہ کرتے تو بغداد اور اس کے ساتھ باقی عالم اسلام کو ایک عبرتناک تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عربوں نے جس قدر افواج کے ساتھ سندھ ترکستان اور سپین کے ممالک فتح کیے تھے اباسیوں کے پاس دور انہتات میں بھی ان سے تین گناہ فوج تھی اور وہ عالم اسلام پر کسی بڑی سے بڑی یلغار کو روک سکتے تھے لیکن اموی اور اباسی خلیفہ میں یہ فرق تھا کہ اول ذکر اپنی فوج کا آخری سپاہی تک دور دراز کے محازوں پر بھیج دیتے تھے اور اباسی خلیفہ وغداد کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے دو تین لاکھ تلواروں کی ضرورت محسوس کرتے تھے چونکہ اموری خلیفہ کی افواج دور دراز کی غیر اسلامی سلطنتوں سے برسر پیکار ہیں اس لیے وہ کسی اندرونی خلفشار میں حصے دار نہ بنی اور ان کی ہر نئی فتح کی خبر افوام میں مرکز کی اطاعت کا جذبہ بیدار کرتی رہی وہ ایک لڑی میں منسلک ہوتے چلے گئے اور اگر کبھی کوئی بغاوت بھی اٹھی تو افواج نے اس کا ساتھ نہ دیا اس کے علاوہ اموری خلیفہ نے فوج میں مختلف قبائل کے سپاہیوں کی اللہ ہدا اللہ ہدا جتبندی نہ ہونے دی ہر قوم ہر ملک اور ہر قبیلے کا سپاہی ان کی فوج میں مساوی درجہ رکھتا تھا اور اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والے ہر آدمی کے لیے ترقی کے راستے کھلے تھے جبکہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ایک معمولی سپاہی اور اس قبیلے کا ایک عام آدمی اپنی ذہانت اور قابلیت کی بدولت اس فوج کا سپہ سالار بن سکتا تھا لیکن ابباسیوں کے اقتدار کے ساتھ علم اسلام میں جس انتشار و افتراق کی ابتدا ہوئی وہ ابباسی خلفہ کے انہتاد کے ساتھ ترقی کرتا گیا یہاں تک کہ یہ عظیم الشاند سلطنت جس کی بنیاد بنو امیہ کی سطود کے کھندروں میں رکھی گئی تھی پارا پارا ہو گئی مختلف ممالک کے امراء خود مختار سلاطین بن چکے تھے حد یہ تھی کہ اگر ابباسی خلفہ بغداد کی مساجد میں اپنے نام کے ساتھ ان سلاطین کے نام خطبہ پڑھوانا منظور کرتے تو وہ بھی اپنے ممالک کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دیتے اور اگر خلیفہ ان کے نام کا خطبہ پڑھوانا بند کر دیتا تو وہ بھی خلیفہ کے نام کا خطبہ بند کروا دیتے سلجوقی سلاطین کی اقتدار کے زمانے میں ابباسی خلفہ ان کے ہاتھوں کے کھلونے تھے ابباسی خلفہ نے جن ترک اور ایرانی امیروں کو بغداد میں جمع کر رکھا تھا ان کے قبائل کے سپاہیوں کی قیادت ان کی سپورد کر رکھی تھی خلیفہ سپہ سالار یا وزیر آزم سے سپاہیوں کی اطاعت اپنے قبیلے کے امیر کی اطاعت کی ساتھ مشروط تھی اور خلیفہ کے جاسوس ان عمرہ پر کڑی نگرانی رکھتے تھے اگر کسی سے سازش کا خطرہ ہوتا تو اسے اور اس کے قبیلے کے سپاہیوں کو یا تو کسی باغی سلطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا یا کسی اور طریقے سے ختم کر دیا جاتا اسی طرح عمرہ کے جاسوس بھی خلیفہ کے ارادوں سے آگاہ رہنے کی کوشش کرتے چنانچہ ایک طرف تاریخ اگر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک موقع پر خلیفہ کے دسترخوان سے برطنوں کے ساتھ چند لاشیں بھی اٹھائی گئیں تو دوسری طرف ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ خلیفہ المسلمین ایک دن غسل کے ارادے سے ہمام میں داخل ہوئے اور ایک سعاد کے بعد وہاں سے ان کی لاش نکالی گئے ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے کہ بغداد کے لوگ عباسی خلیفہ کو کس حد تک چاہتے تھے لیکن تاریخ ایسے خلافہ کے نام بتاتی ہے جنہوں نے یہ محسوس کر کے کہ لوگ موت کے بعد ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کریں اپنی قبروں کے ساتھ ساتھ سو سو خالی قبریں منانے کی وسیعت کی تھی تاکہ لوگ آسانی سے ان کی قبر تلاش نہ کر سکیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عالم اسلام کو حسن بن سباہ اور ان کے جانشینیوں سے واسطہ نہ پڑتا تو دولت عباسیہ کے تنزل کی رفتار شاید اس قدر تیز نہ ہوتی ملک شاہ سلجوقی کی وفاد اور اس کے وزیر آزم نظام الملک کی قتل کے بعد عالم اسلام میں اس خطرناک تحریک کا صد باب کوئی نہ کر سکا اور حسن بن سباہ کے فیدائی قاتل گزشتہ صدی میں عالم اسلام کے درخشندہ ستاروں کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے وہ باعمل علماء جن سے عالم اسلام کی صحیح رہنمائی کی توقع ہو سکتی تھی ایک ایک کر کے قتل کیے جا چکے تھے چنانچہ جب خوارزم اور بغداد پر تاتاریوں کی افواج قہرِ الٰہی بن کر نازل ہونے والی تھی عالم اسلام ایک خطرناک قہت الرجال کا سامنا کر رہا تھا بغداد پہنچ کر تاہر بن یوسف نے چار دن قاضی فقر الدین کے ہاں قیام کیا اس دوران وہ بغداد کی چند گلی کچھوں درزگاہوں اور کتب خانوں سے واقفیت حاصل کر چکا تھا قاضی فقر الدین کے ایک اپنے کتب خانے میں پانچ ہزار سے زائد کتابیں تھی فقہ منتق اور تاریخ پر وہ خود کئی کتابیں لکھ چکا تھا یہ کتابیں قاضی فقر الدین کے لیے معقول آمدنی کا ذریعہ تھی تاہر نے اپنے باپ کے پرانے رفیق محسن کا پتہ معلوم کیا لیکن اسے معلوم ہوا کہ اس کا سارا خاندان مصر جا کر آباد ہو گیا ہے فقر الدین کے مکان میں تاہر اور زائد کے گھوڑوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اس لیے اس نے یہ گھوڑے اپنے ایک پڑوسی کے استبل میں بھیجوا دیئے تھے تاہر نے آتے ہی اپنے لیے ایک الاہدہ مکان کی ضرورت سے آگاہ کر دیا تھا لیکن فقر الدین چار دن تک ٹالتا رہا پانچمیں دن اس نے اپنے شاگردن سے تاہر کے لیے ایک کرائے کا مکان تلاش کرنے کے لیے کہا ایک یہودی دلال نے اسے دو مکانات دکھانے کے بعد بتایا کہ اگر وہ انہیں خریدنا چاہیں تو بہت سستے میں مل جائیں گی بغداد کے بعض عمرہ نے ہندوستان، فارزم، مصر اور اندلیس کے سلاتین کی ملازمتیں اختیار کر لی تھی اور ان کے عالی شان مکان نہایت ارزان قیمت پر بک رہے تھے تاہر اور زید نے جتنے مکانات دیکھے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جسے قریدنے کے لیے زید نے بیتاوی ظاہر نہ کی ہو لیکن تاہر نے خاضی فقر الدین کا مشورہ لینا ضرور سمجھا اور شام کو جب اس نے مکان خریدنے کے متعلق خاضی کی رائے دریافت کی تو اس نے جواب دیا خالی مکانوں کی قیمت بہت گر چکی ہے تم اپنا مستقبل بغداد کے ساتھ وابستہ کر چکے ہو یہاں عالی طبقے کے لوگ کرائے کے مکانات پر رہنے والے لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے لوگ تمہارے علم و فضل اور سفاہیانہ خوبیوں کا اندازہ لگانے سے پہلے تمہارا مکان دیکھیں گے اگر تمہارے پاس مکان خریدنے کے لیے معقول رقم ہے تو ضرور خرید لو لیکن یہ ضروری ہے کہ مکان خریدنے کے بعد تمہارے پاس دو چار سال کے اخراجات کے لیے کافی رقم ہو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی تلوار تمہیں بغداد کی بڑی سے بڑی شخصیت سے متعارف کرا دے گی لیکن یہ لوگ خلاش آدمی کے ساتھ زیادہ دیر دوستی نہیں کرتے بغداد جو منصب ذاتی قابلیت نہیں خرید سکتی وہ تحائف خرید سکتے ہیں تاہر نے اپنی جیب سے تھیلی نکالی اور اسے کھول کر فخر الدین کے سامنے جواہرات دھیر کرتے ہوئے کہا مجھے ان کی صحیح قیمت کا علم نہیں کیا آپ انہیں ایک مکان خریدنے کے لیے اور چند سال کی ضروریات کے لیے کافی سمجھتے ہیں خاضی ایک لمحے کے لیے حیران ہو کر جواہرات کی طرف دیکھتا رہا اور بالآخر بولا اگر یہ جواہرات نقلی نہیں تو تم قصر خلد کے علاوہ بغداد کی ہر عمارت خرید سکتے ہو لیکن علم و فضل اور دولت کبھی اکھٹے نہیں ہوتے تم نے یہ کہاں سے لیے تاہر نے جواب دیا یہ بھی سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ نے دیئے تھے خاضی فخر الدین نے چند ہیرے اپنی ہتیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے کے بعد کہا تم بغداد کے امیر درین آدمیوں میں سے ہو تم اپنے لیے ترقی کا کوئی دروازہ بند نہیں پاؤگے لیکن سنو تمہارے سوا کسی اور کو تو ان کا علم نہیں صرف چچا احمد کو علم ہے اور زید اس کو میں نے نہیں بتایا لیکن اگر بتا بھی دوں تو وہ قابل احتمال ہے فخر الدین نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس آ کر بلٹے ہوئے کہا بیٹا تمہارے لیے ان جواہرات کو چھپا کر رکھنا بہتر ہوگا تاہر نے حیران ہو کر سوال کیا کیا بغداد میں چور بھی ہیں خاضی نے جواب دیا بغداد میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں لیکن تمہیں ایسے متمدن ڈاکووں سے خطرہ ہے جن کے ہاتھ چھومے جاتے ہیں آپ کا مطلب میں کسی خاص آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا دربار کے عمرہ میں سے چند ایسے ہیں جو ایسے قیمتی جواہرات کی ہوس میں اخلاقی قیود کی پرواہ نہیں کرتے اور جب تک تم اجنبی ہو تمہیں ایسے لوگوں سے باقبر رہنا چاہیے کیا وہ مجھ سے زبردستی چھین لیں گے خاضی نے جواب دیا وہ اتنے بے وقوف نہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ زبردستی کرنے والے فوراً منظر عام پر آ جاتے ہیں کیا خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرس نہیں کرتا خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرس نہیں کرے تو دربار میں ایسے بیش قیمت تحائف کون پیش کرے اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص کی آواز خلیفہ تک پہنچ سکے عوام کو ان کا دیدار صرف عید کے موقع پر نصیب ہوتا ہے اور وہ بھی کافی دور سے بغداد میں تمہارا کوئی اثر و رسوق نہیں عمرہ تمہارے خلاف کئی سازشیں کر سکتے ہیں مثلاً وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم مقارزم کے جاسوس ہو اور تم پر مقدمہ چلائے بغیر خلیفہ سے تمہارے قتل کا حکم حاصل کر سکتے ہیں کیا ایسے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی تلبار مجھے بے گناہ ثابت نہ کر سکے گی وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مصر نے تمہیں سلطنت بغداد کا تختہ الٹنے کے لئے بھیجا ہے تاہیر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا مجھے دولت سے محبت نہیں میں بغداد میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں میں دربار خلافت میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ کا ایک نیک نیت مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کر سکوں عالم اسلام اس وقت مختلف اعتراف سے خطرناک آدھیوں کا سامنا کر رہا ہے کزشتہ سلیبی جنگوں میں دربار خلافت کی بے تعلقی اور غیر جانبداری سے مغرب کی نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرتناک شکستیں دے کر شام و فلسطین سے نکالا لیکن ہلال و سلیب کی ان فیصلہ کن معارکوں میں دربار خلافت کا طرز عمل بہت مایوس کن تھا شکست کے باوجود اہل یوروپ پر ان معارکوں نے ثابت کر دیا کہ خلیفہ کو بغداد کے سوا عالم اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں اور وہ اہم ترین محاص پر بھی چند رضاکاروں سے زیادہ نہیں بھیج سکتا اس لیے وہ اثر اینو منظم ہو کر مثل کی سلطنت کو طاقت و تاراج کرنا چاہتے ہیں اور یہ سلطنت عیسائیت کے سیلاب کے سامنے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے ممکن ہے کہ یہ دیوار تنہا اس طوفان کا رخ بدل دے لیکن شمال مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے اور اس طوفان کو اگر سلطنت خوارزم کی حدود کے پار نہ رکا گیا تو کسی دن یہ بغداد کو بھی خص و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا بغداد کی چھاؤں میں ایک بہت بڑی فوج ہے لیکن بغداد فوج کے سرداروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی مشترہ کا محاذ اور بلند نصب العین نہیں ان کی زندگی ان جہازرانوں کی زندگی نہیں جو نئے ممالک اور نئے راستے تلاش کرنے کے لئے گھر سے نکلتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں سے حسد بغض رکھنے کے بجائے انہیں اپنا دست و بازو سمجھ کر ان پر جان چھڑکتے ہیں خطرناک طوفان اور محیب بھور ایسے ملاہوں میں انتشار پیدا کرنے کے بجائے ان کی اتحاد اور اتفاق کے رشتے اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں لیکن بغداد کے لوگ ان مچھیروں کی طرح ہیں جو چھوٹے سے جوہر میں مچھیلیوں کی تقسیم پر لڑ رہے ہیں کی نعرہ سمندر ہے اور وہ اگر اس سمندر میں ایک اٹھتی ہوئی موج نہ بن سکے تو سمت مخالفت سے اٹھتے ہوئے طوفانوں کی موجیں ان پر چھا جائیں گی انہیں یہ بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں اسی فرض کے احساس نے مجھے بغداد آنے پر آمدہ کیا اور گھر سے رخصت ہونے سے چند دن قبل مجھے یہ علم نہ تھا کہ میری مشکلات کو آسان بنانے کے لئے میرے پاس اس قدر دولت بھی ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے خون بسینے کا ہر قطرہ خدمت اسلام کے لئے وقف تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کی آتا کردہ دولت سے اسلام کی کوئی خدمت سرے انجام دوں اس لئے مجھے یہ دولت اپنے لئے سمالنے کا اس قدر شوق نہیں جس قدر اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش ہے اگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس پر کسی امیر کی نگاہ ہے تو میں ان جواہرات کو بغداد کے مفلس اور نادار لوگوں میں لٹا دوں گا کسی ذر پرست امیر کے خزانے میں جانے نہ دوں گا جو مقاصد میں نے آپ پر ظاہر کیے ہیں ان کے حصول کے لئے دربار خلافت تک میری رسائی ضروری ہے گدشتہ چار دن میں میں نے بغداد کے متعلق جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ افوام اب بھی ایک صحیح نصب العین پر جمع ہو سکتے ہیں صرف عمرہ کی اصلاح کی ضرورت ہے اس مکان کا فرش اور دیواریں سلامت ہیں صرف چھت میں شگاف پڑے ہوئے ہیں اور چھت تک پہنچنے کے لئے میں آپ کی رہنمائی ضروری سمستہ ہوں خاضی فقر الدین نے کہا خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے میں سمستہ ہوں کہ ان حالات میں تمہاری پہلی ضرورت ایک آلی شان مکان ہے تمہارے استبل میں بہترین گھوڑے ہونے چاہیے اگر تم بغداد کے میدان میں چوگان اور نیزہ بازی میں مقام پیدا کر سکتے ہو تو بہت جلد عمرہ کی نظروں میں آوگے اور ان کے بعد ان میں سے ایک دو قیمتی ہیروں کا تحفہ تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دے گا اس کے بعد تم اپنے علم کا لوہہ منوا سکوگے اور اگر خدا کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا منظور ہوا تو تم خلیفہ کے مطمئن بھی بن سکوگے لیکن سردست اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا خوارزم شاہ کو خلیفہ اپنا بدترین دشمن سمستا ہے اور اس دشمنی کی ذمہ داری اس پر بھی آئد ہوتی ہے تاہیر نے کہا میں جانتا ہوں کہ اس نے بغداد پر چڑھائی کر کے سخت آقیبت نا اندیشی کا ثبوت دیا تھا لیکن خلیفہ نے اگر خوارزم کی سلطنت مٹانے میں چنگیز خان کی حمایت کی تو یہ غلطی ناقابل اطلافی ہوگی قاضی فخرتین نے ایک ہیرہ اٹھاتے ہوئے کہا مجھے جواہرات کے متعلق کوئی علم نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ صرف یہ ایک ہیرہ تمہارے لئے بغداد میں نہایت اچھا مکان خرید سکے گا ایک آرمینی تاجر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں چلو اس کے پاس چلیں باقی ہیرے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو وہ تاجر قابل اعتماد ہے لیکن اسے یہ نہ بتانا کہ تمہارے پاس اس قسم کے اور بھی ہیرے ہیں اثر کی نماز کے بعد تاہیر اور قاضی فخرتین آرمینی تاجر کے پاس پہنچے اس نے ہیرہ ہاتھ میں لے کر ایک لمحہ دیکھنے کے بعد سوال کیا آپ نے یہ ہیرہ کہاں سے دیا ہے تاہیر کے بجائے قاضی نے جواب دیا یہ ایک بہت بڑے آدمی کا تحفہ ہے تاجر نے کہا میں شاید فوراً اس کی قیمت ادا نہ کر سکوں لیکن اگر آپ منظور کریں تو میں اس کی آدھی قیمت اس وقت اور آدھی کل صبح تک ادا کر دوں گا قاضی نے سوال کیا کیا قیمت ہوگی اس کی تاجر نے ہیرے کو دو تین بار غور سے دیکھا میں اس کے پچاس ہزار دینار دینے کے لئے تیار ہوں پچاس ہزار قاضی نے حیران ہو کر سوال کیا لیکن سوداگر نے اس کی حیرانی کا مطلب کلٹ سمجھتے ہوئے ہیرے کو پھر غور سے دیکھا اور کہا دیکھئے آپ میرے دوست ہیں میں ساٹھ ہزار تک دینے کے لئے تیار ہوں اس سے زیادہ اس کی قیمت بغداد میں اور کوئی نہیں دے گا قاضی کو بغداد کے مشہور یہودی جوہری سے زیادہ کی امید تھی لیکن وہ اس ہیرے کو کسی ایسی دکان پر فروق نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں عمرہ کے جاسوس ہر وقت موجود رہتے تھے اس ایک ہیرے کی قیمت سن کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ تاہر اس کے اندازے سے کہیں زیادہ دولت مند ہے ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے کہا آپ اسے غور سے دیکھیں اس ہیرے کی قیمت ستر ہزار سے کم نہیں ہونی چاہیے سوداگر نے کچھ دیر جھگڑے کے بعد پہلے دو ہزار کی چھلانگ لگائی اور پھر پانچ پانچ سو کر کے چونسٹھ ہزار تک پہنچا بالآخر چونسٹھ ہزار پانسو دینار پر فیصلہ ہوا رات کے وقت جب خاضی فقر الدین تاہر اور اپنے چند مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھا تو زیر موجود نہ تھا فقر الدین نے اپنے خادم سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ چوک مامونیہ میں ایک عظیم الشان مناظرہ ہے اور زید مغرب کی نماز کے فوراں بعد کھانا کھا کر وہاں چلا گیا ہے عشان کی نماز کے بعد تاہر اپنے کمرے میں بیٹھا شما کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا جون جون رات جا رہی تھی زید کے متعلق اس کی تشویش بڑھ رہی تھی وہ کبھی کبھی اٹھ کر دروازے سے باہر جھانگتا اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ایک شما ختم ہونے کے بعد اس نے دوسری شما جلائی اور کرسی سے اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا چند بار اس کے دل میں خیال آیا کہ چوک مامونیہ میں جا کر زید کو تلاش کرے لیکن ہزاروں انسانوں میں زید کو ڈھونڈ نکالنا ناممکن خیال کرتے ہوئے وہ ارادہ تبدیل کر دیتا آدھی رات کے قریب کسی نے باہر سے دروازہ کھٹ کھٹایا اس کے بعد تاہر کو قاضی کا ایک قادم دوسرے سیرے سے یہ کہتا ہوا سنائی دیا اٹھو دروازہ کھولو شاید زید آیا ہے اور دوسرا قادم یہ کہتا ہوا سنائی دیا تم خود کیوں نہیں کھولتے ایک لمحے کے بعد تاہر کو دروازہ کھلنے کی آہد اور قاضی کے قادم کے قیقے سنائی دیئے وہ کہہ رہا تھا حمید اٹھو ذرا زید کی صورت ملاحظہ کرو پھر دونوں ہس رہے تھے ایک قادم کہہ رہا تھا دیکھا ہم نے تمہیں منع کیا تھا شکر کرو آنکھ بج گئی تاہر نے جلدی سے کروت بڑھ لی اور اپنا چہرہ چادر میں ڈھاپنے کے بعد آنکھ کے لیے تھوڑا سا راستہ بنا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا زید بڑھ بڑھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اس کا قمیز پھٹا ہوا تھا دایاں گال اور ناکھ سوجی ہوئی تھی اور بائیں آنکھ کے نیچے کسی طاقتور ہاتھ کے مکے کا سیاہ نشان تھا زید تھوڑی دیر اپنے بستر پر بیٹھ کر اٹھا اور دیوار کے ساتھ لٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنی صورت دیکھنے کے بعد بولا دوست اب میں بھی تمہیں مشکل سے پہچان سکتا ہوں اچھا تماشا دیکھنے گئے تھے تم یہ کہتے ہوئے وہ اپنا گال سہلاتا ہوا پھر بستر پر آ بیٹھا زید تم آ گئے تاہر نے اپنی حسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا زید نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی اس نے اپنے چہرے سے چادر اٹھا کر اس کی صورت نہیں دیکھی فوراں اٹھ کر شما بوجھا دی اور اپنے بستر پر لیٹھتے ہوئے جواب دیا ہاں میں آ گیا ہوں بہت دیر لگائی تم نے کیا سیکھا وہاں گالیاں زید نے مغموم آواز میں جواب دیا تمہاری آواز بہت مغموم ہے خیر تو ہے زید نے ایک اداس ہسی کے ساتھ جواب دیا میں بالکل ٹھیک ہوں تاہیر نے کہا تمہاری آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ناک میں تکلیف ہے زید نے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے تاہیر کھلا کر ہس پڑا زید نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا تاہیر ایک مسلمان پر بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے نا تاہیر نے جواب دیا کسی شخص پر بھی بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے لیکن اگر کوئی بلا وجہ گلے پڑے تو تو ہمیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کے قانون پر عمل کرنا چاہیے لیکن درگزر کرنا زیادہ اچھا ہے میں نے بہت درگزر کی لیکن ناکھ پر چھوٹ کھانے کے بعد انسان کی طبیعت میں سکون نہیں رہتا میں نے انہیں باقی مکے تو ماف کر دیئے تھے لیکن ناکھ اور آنکھ کے بارے میں میں بے اتنائی نہ پرچ سکا پھر بھی مجھے شک ہے کہ کوشش کے باوجود میرا کوئی مکہ نشانے پر نہیں پڑا میں تمام عمر تیر اندازی اور تلوار چلانا سیکھتا رہا ہوں لیکن یہاں آ کر محسوس ہوا ہے کہ بغداد میں رہنے کے لیے مکہ بازی اور کشتی لڑنے کا فن سیکھنا بھی ضروری ہے تاہیر نے کہا معلوم ہوتا ہے تم مناظرے کی اختتامی کاریوائی میں پورا حصہ لے کر آئے ہو مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کا اختتام اس طرح ہوگا لیکن یقین کیجئے کہ ہاتھا پائی کے وقت میں بالکل الگ تھلگ کھڑا تھا اگرچہ مجھے اس موٹے تازے اور بھاری آواز والے مناظرے کے مقابلے میں ایک نحیف والاغر اور نہایت باریک آواز والے عالم سے ہمدردی ہو چکی تھی پھر بھی میں فساد کے وقت ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا لیکن جب دو بزرگ صورت ایک دوسرے کی داڑی میں ہاتھ ڈالے گالیاں دیتے ہوئے میرے قریب آگئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں ان کے بیچ میں کود پڑا بڑی مشکل سے میں نے انہیں ایک دوسرے سے علاہدہ کیا لیکن وہ بدستور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور میں ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا تھا اتنی دیر میں تین اور نوجوان آگئے اور وہ ان دو میں سے ایک گوڑھے پر ٹوٹ پڑے میری مداخلت سے اسے تو بھاگ کر نہر میں کودنے کا موقع مل گیا لیکن وہ تینوں مجھ پر ٹوٹ پڑے میں بہتر چلایا کہ بھائی میں ایک اجنبی ہوں لیکن کسی نے میری بات نہ سنی اور میں نے محسوس کیا کہ میں بری طرح پٹ رہا ہوں اور اس بوڑھے نے جس کو شاید یہ رنج تھا کہ میں نے اس کے حریف کو بھاگنے کا موقع کیوں دیا ہے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے میرا گریبان پھار دیا میں نے اپنی ناک اور آنک پر چوٹ کھانے سے پہلے ان پر ہاتھ نہ اٹھایا اس کے بعد میرے چند مکے خالی گئے تاہم ایک آدمی میری جپٹ کھا کر زمین پر بیٹھ گیا اور دوسرا مکہ کھا کر لیٹ گیا تیسرے نے میرے مکے کو خطرناک سمجھتے ہوئے میرے ساتھ کشتی شروع کر دی اس نے مجھے تین بار زمین پر پٹک دیا چوتھی بار ہم ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے ندی کے کنارے پہنچ گئے مجھے ندی میں گرانے کی کوشش کی وہ خود بھی میرے ساتھ گر پڑا خوش خشمتی سے پانی تھوڑا تھا ورنہ میں ڈوب جاتا ندی میں لڑتے ہوئے میں نے اسے دو تین مکے رسید کیے اور اس نے ہار مان لی خدا کرے میرے مکے اس کی ناک اور آنک پر لگے ہوں تاہر میرے خیال میں یہاں تیراکی بھی سیکھنا ضروری ہے کیا آپ تیرنا جانتے ہیں تاہر نے جواب دیا بہت معمولی لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں ہر صبح دریا میں مشک کیا کروں ایک سپاہی کے لیے اچھا تیراک ہونا بھی ضروری ہے میں بھی سیکھوں گا تھوڑی دیر میں خاموشی کے بعد زید نے کہا تاہر آپ مجھ سے خفا تو نہیں کس بات پر میں پوچھے پغیر مناظرہ سننے چلا گیا تھا اگر یہ تجربہ مفید ثابت ہو تو میرے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں مفید میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری عمر مناظرہ سننے نہیں جاؤں گا لیکن آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں وہ کیا وہ یہ کہ آج اس مناظرے کی چالیس میں اراد تھی چالیس دینوں میں ہر گروہ کے مناظر اپنے دعوے کو صحیح اور اپنے مد مقادل کے دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا چکے تھے اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے اس کی کیا وجہ ہے تاہر نے جواب دیا اس لیے کہ مناظرہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور حق بات کرنے کی نیک واہشات لے کر ایک دوسرے کے سامنے نہیں جاتے ان کا مقصد اپنی قوت بیان کا اظہار ہے آئمہ اسلام جن کے نام پر یہ لڑائیاں لڑی جاتی ہیں کبھی ایک دوسرے پر اس طرح کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں اجتہاد کے دروازے کھول کر اسے ہر زبان و مکان کے لیے ایک زندہ تحریک بنا دیا جائے اور یہ لوگ انہی کے نام کی آڑ لے کر اسلام میں افراق و انتشار کا بیج بوتے ہیں لیکن اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ان پر امن لوگوں کے لیے میدان عمل تلاش کیا جائے اگر ہمارے سامنے میدان عمل ہو تو ان علماء سے جو امن کے زمانے میں مسلمانوں میں ذہنی انتشار پیدا کرنے کی خدمت سر انجام دے رہے تھے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو منظم اور مستحکم کرنے کا کام لیا جا سکتا ہے تاریخ گواہے کے جس زمانے میں بھی مسلمان فتوحات کا شوق لے کر گھروں سے نکلے تاریخ گواہے کے جس زمانے میں بھی مسلمان فتوحات کا شوق لے کر گھروں سے نکلے ان میں اعتقادات کے بارے میں کبھی سرپھٹول نہ ہوئی کفر پر اسلام کی فتح کی خواہش ان میں ہمیشہ اتحاد و تنظیم کا تذبہ پیدا کرتی رہی ایک زمانہ وہ بھی تھا جب ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ان مجاہدوں نے کبھی مناظرہ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو اور آج جبکہ ہمیں افق پر تباہی کا توفان دکھائی دے رہا ہے ہمارے علماء گرد و پیش سے آنکھیں بند کر کے اپنے گھر میں پھوٹ ڈال رہے ہیں جس قوم کی تلوار نیام میں چلی جاتی ہے اس کا قلم بھی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے زید نے کہا بازار میں افواہ گرم ہے کہ مغرب کے نصرانی بادشاہ مصر پر ایک زبردست حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور شاید چنگیز کان بھی خوارزم پر حملہ کر دے اگر خلیفہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو میں سب سے پہلے ان دو علماء کے پاس جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ آؤ میں تیغو کفن باندھ کر میدان میں جا رہا ہوں اسلام کی جس محبت کا مظاہرہ تم چوکمانیہ میں کیا کرتے ہو ایک دن میدان جنگ میں بھی اس کی نمائش ہو جائے آپ نے مجھے زیرہ خرید کر دینے کا وعدہ کیا تھا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے لیکن تم زیرہ پہننے سے سخت نفرت کا اظہار کر چکے ہو اس وقت میرا جسم دک رہا تھا آج میں نے فوج کے چند زیرہ پوش سپاہیوں کو دیکھا نئی زیرہ جسم پر اچھی معلوم ہوتی ہے میں تمہیں کل نئی زیرہ لے دوں گا اور خوض بھی خوض بھی لے لوں گا آپ تیرنا بھی سکھائیں گے نا مجھے وہ بھی سکھا دوں گا زیرہ نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا تاہر میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی وہ کیا تاہر نے جمعائی لے کر کروٹ بدلتے ہوئے پوچھا جب میں ندی سے باہر نکل کر اس طرف آ رہا تھا مجھے راستے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس نے میرا قمیز پھار دیا تھا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے موہ پر تھپٹ رسیت کر دیا بہت برا کیا تم نے اگر وہ کبھی ملے تو اس سے معذرت کرنا معذرت قبول کرنے والوں سے تو وہ بھی نہیں تاہم مجھے افسوس ضرور ہے اچھا اب سو جاؤ